کیندر سرکار جس جی ایسٹی قانون کو بہتر بتا کر اس کا شرے لے رہی ہے اسی قانون کو ہیمانجل پردیش میں کانگلیس چنوی مدہ بنانے لگی ہے باقی پردیش میں یہ مدہ اتنا نہیں اچھل رہا جتنا آواکری ایو مکرادھان منتری پرکاش چودری کے گریہ خل کے بل میں اچھل رہا ہے بل ویدان سبق شیطر کے موجودہ ویدھائک و کانگلیس پرتیشی پرکاش چودری جنتہ کو جہاں راج سرکار کی اپلبدیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں تو وہیں کیندر سرکار کی ناکامیوں کو بھی پرمکتہ سے اضاغر کر رہے ہیں گور طلب ہے کہ پرکاش چودری کے پاس پردیش کا آواکری ایو مکرادھان بیباگ بھی ہے اس بیباگ کے مادیم سے وہ جیادہ کام تو اپنے حلقے میں نہیں کروا سکے لیکن لوگوں کو جی ایسٹی سے ہونے والے نقصان کی بھرپور جانکاری جرور دے رہے ہیں پرکاش چودری کا ماننا ہے کہ آج دیش کے پردان منتری بن چکے نریندر موڈی کبھی مکہ منتری رہتے جی ایسٹی قانون کا ویرود کر چکے ہیں لیکن آج اسی ویرود کا کانگریس سہرا سجا رہی ہے کانگریس نے جو جی ایسٹی قانون بنایا تھا اس میں اس کی در چودہ پرتیشت تیہ کی گئی تھی جبکہ کیندر سرکار نے اس کی در اٹھائیس پرتیشت تیہ کی ہے انہوں نے کہا کہ اس سے جنتہ کو بھاری بوجھ تلے دبایا گیا ہے اور لوگوں کو کہیں سے بھی کوئی لاب نہیں مل رہا ہے اوپر سے انہوں نے دھوپ دیا جی ایسٹی دھوپ جی ایسٹی لاغو کر دیا جب وہ گجرات کے مکہ منتری تھے تو جی ایسٹی کا بیرود کرتے آئے جب وہ پردان منتری بنے تو انہوں نے جی ایسٹی لاغو کر دیا اور جو کانگریس جی ایسٹی لاغی تھی وہ چودہ پرسینٹ تھا جو موڈی جی نے جی ایسٹی لاغو اٹھائیس پرسینٹ ہے پورے سنسار میں ایک سو ساٹھ کنٹریوں نے جی ایسٹی لاغو کیا ہے پر کسی بھی کنٹری میں اٹھائی پرسینٹ ٹیکس نہیں ہے یہ موڈی جی نے لاغ کے دیا ایک تو مدہ ہمارا یہ